آپ سے نکالے گئے پور ویدھائیق ونود بنی نے کھیجیوال پر حملہ بولا ایک بار پھر سے بنی نے کہا ہے کہ اگلے چنانب میں وہ کھیجیوال کے خلاف میدان میں اتریں گے جنہوں نے دلی کی چنتہ کو گمراہ کیا جھوٹ اور فریر کی آدھار پر ان کی سچائی لوگوں کے سامنا لانا میری پراتھ مکتا ہے چاہے مجھے اس کے لئے چنانب بھی لڑنا پڑے گا تو اس کے لئے میں بھی گریج نہیں ہے نئی دلی میں جاؤں گا چنانب پرچار کروں گا موڈی کا خلاف ارمین جی لڑے تھے ان کی جمانت جبت ہو گئی تھی کیا لگ رہا ہے آپ کو ڈرنے کہ آپ کی جمانت جبت ہو جائے جمانت جبت کا وشیہ نہیں ہے بینود کمار بنی اس سے پہلے بھی دو بار انڈیپینڈڈ لڑا ہے اور آپ کو جانکاری کے لئے پتا دوں کہ دونوں بار دوسری بار دو دو نیشنل پارٹیز کی جمانت جبت ہوئی تھی بینود کمار بنی کا اتحاس ہے ارمین کیا جیوال کا کوئی اتحاس نہیں تھا وہ اس کا تو نیرادھار چیزیں تھی وہ تو ہر جگہیں فیل رہا وہ ٹاٹا کمپنی میں فیل رہا انکم ٹیکس انڈیوارڈ بڑنے میں فیل رہا انجیو جلائی اس میں فیل رہا سرکار بنائی اس میں فیل رہا پارٹی بنائی اس میں فیل رہا اپنی ویدھان سباو میں فیل رہا وہ سپر فلو پہ آدمی ہے مجھے لگتا ہے ارمین کیا جیوال پہلی بات تو دلی نئی دلی چھوڑ کے بھاگنے والے اگر نئی دلی میں چناؤں لڑے تو یہ وچ ٹکتہ ہے کیونکہ جمانت جبت ہوگی اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں بینوت کمار بنی بھرسز ارمین کی جیوال نہیں سمبھاونا ہے ہر طرح کی کبھی بھی سمبھاونا ہے بند نہیں ہوتی ہے اور کسی بھی وکال سے منا نہیں کیا جا سکتا ہے